دعا مانگی جاتی ہے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی حقی ہے لیکن ان کا جواب یہ تھا اور مجھ سے انہوں نے قریباً کوئی آدھا گھنٹہ بحث بھی کی اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرتے ہیں اور اس لیے یہ دعا نہیں ہے اس لیے یہ شرق بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو مناجات ہے یہ کیا چیز ہے یہ مناجات تو پہلے ان سے آپ یہ سوال کرتے وہ دعا صرف اللہ ہی سے ایک مجھے ریسرچ پیپر دے دیجئے آپ یہ جو مناجات کا ان کا کونسپٹ ہے وہ مناجات کیا کہتے ہیں اس سے کیا مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں مناجات صرف جو پہنے حدیث میں پڑھا ہے اس میں دعا ہی ہے دعا ہی ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ جو ہے وہ نام کچھ بھی رکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مناجات جو ہے وہ دعا ہی کو تو مناجات کہا جاتا ہے تو ان کو یہ بات اصل میں سمجھائیں اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا یہ فران بھئی ذرا دکھا دیجئے گا ویڈیو میں بھی یہ میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے الحمدللہ یہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنائیں اور اسی پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اس حوالے سے جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں ان کے اشکالات ہیں کہ ہم یہ توصل کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وسیلہ مان رہے ہوتے ہیں اور یہ مستقل بی ذات غیر مستقل بی ذات اور اس قسم کی جتنی متفریکات کرتے ہیں وہ سارے بسفل سے میں نے الحمدللہ اس میں سیٹل کی ہیں مناجات والا جو معاملہ ہے ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیر کٹ جب یہ بات ارشاد فرما دی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں کتاب الدعویٰ چپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق ڈبل تھری سیون ٹو ہے اور سنبی دعود میں کتاب السلاح چپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق ون فور سیون نائن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاہ ہو العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے اگر دعا عبادت نہیں ہے تو اور پھر کونسی چیز عبادت ہے یعنی اس لئے آپ دیکھیں دعا اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لئے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ایک تو ظاہری اس باب ہے مطابق لے سکتے ہیں کافر سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک ہے کہ آپ ہستی سامنے موجود نہیں ہیں اس طریقے سے اور آپ اس کو پکار رہے ہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ فیصلہ بات میں بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں کیا آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں جب میں آپ کو یہ سوال کر رہوں یہ غائب میں بکارنا ہے یہ ایہ کنستائین کی وائلیشن ہے اور خالصتاً شرک ہے اگر یہ شرک نہیں تو اور کونسا شرک ہے اور اس سوالے سے میرے ایک یوٹیوب کے پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب وہ کہتے ہیں آپ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا اللہ سے مانگنی چاہیے اور بھئی اللہ نہیں کہا ہے کہ اسباب اختیار کرنے تو یعنی دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ نے حدیث بتائی جو ترمزی اور بودود کا منہ والا دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افرمایا دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر آپ نے اپنی بات کی دلیل میں سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں یعنی بات ہوا دعا مجھ سے مانگو اور ذکر کیا ہوا جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مجھ سے نہیں مانگتے دعا میں تکبر کرتے ہیں اکڑھانی دکھاتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتے سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا دنیا کے بادشاہ دنیا کے عمراء سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگو کہ میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة المؤمن کی آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کے ثبوت میں یہ آیت پڑھی اس سے آپ نے کلیر کٹ بتا دیا کہ دعا عبادت ہے اور پکارنا اور وہ بھی غائب میں مدد کے لئے پکارنا ایک ویسے پکارنا ہے اگر کوئی مطلب جو مناجات اگر اس حوالے سے کوئی کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ناتی اشار کے اندر جس میں آپ کو پکارنا نہ ہو مدد کے لئے استغاسہ نہ کر رہا ہو صرف محبت کا اظہار کر رہا ہو یعنی کوئی کہتا ہے جی آپ کے مخالفین کے مقابلے پہ میں آپ کا غلام حاضر ہوں آپ کی طرف سے دفاع کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہی سوالے سے کرتا ہے اور یہ نیت نہیں کرتا کہ وہ لبائک اللہ ہم لبائک کے مقابلے پہ ہیں یا آپ کو ادھر مدد کے لئے پکار رہا ہے صرف اپنی ایک محبت اور اظہار عقیدت ہے تو ٹھیک ہے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہوں برکتیں ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے جب یہ تم پڑھو گے اللہ تعالی زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک السلام علینا وعلا عباد اللہ اس وآلہین کے تحت پہنچا دے گا اس پر میرے ایک کلیپ ہے وہ بھی لاکھوں لوگ دیکھتو کہیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے تو یہ یا رسول اللہ انظر حالنا نعوذ باللہ من ذالک یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستا کی ہے اور صحابہ اکرام اور مردوان نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ سامنے موجود نہ ہو اور پکار آ جائیں ایک ہے آپ سامنے موجود ہے تو ہم اپنے سارے مسئلے آپ کے پاس لے کے جائیں گے تو بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ دعا کرواتے تھے اس طریقے کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے وہ لے کے آیا ہے کسی ایک آنکھ نکل گئی ہے وہ حاضر ہو گیا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود ہوں تو ہم آڈیونی کے پاس جائیں گے وہ تو وسیلہ اور توسل ہے ظاہری اسباب لیکن یہ کہیں صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی آپ سے دعا کرواتے تھے تو اب آپ سے استغاسہ کرنے ہے تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو بارش نازل ہو جائے اس حوالے سے ایک وہ المصنف ابن عبی شہبہ سے پیش کرتے ہیں اس میں عامش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ نمبر 43 موجود ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں بارل اس کے بالکل اپوسٹ ڈاکٹرائن صحیح بخاری کی ودیس ہے کتاب الاستیسغہ چپٹر میں 1010 1010 نمبر کہ سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیر نبی ہم میں موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اور ان کو وسیلہ اور توسل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے وہ بارش نازل ہو جاتی تھی قہد میں اور یہ جو دوسری حدیث جو میں نے ایکسپلور کی ہے میں اس کو کہتا ہوں ایک حدیث اور تین مسئلے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں 4086 انٹرنیشنل نمنی کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب العمارہ چپٹر میں 4917 یہ اس دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے اور میرے لیکچر میں بھی کہ کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جب ان کو کافر شہید کرنے لگے تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم بلی عنا نبینا انا قد لقینکا فرضینا عنکا ورضیت عنا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے ملنے والے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں یعنی تیرے دین کے اوپر راضی ہیں یعنی ہم نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا ہمارے نبی کو یہ خبر کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شیعہ میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو اصحاب ہیں تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے آپ کا دین نہیں چھوڑا آپ کو بکارہ نہیں ہے اس سے تین مسئلے حال ہوتے ہیں تو استعانت کا مسئلہ نہیں آپ کو بکارہ نہیں مدد کے لئے اللہ سے دعا کی نمبر دو علم الغیب والا ان کا یہ اقیدہ نہیں تھا ان کا یہ اقیدہ تھا کہ علم الغیب اللہ کے بتانے پر آتا ہے اور تیسرا حاضر و ناظر والا ورنہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ یہیں پہ موجود ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے تو یہ تو ہے صحابہ کا اقیدہ اس وقت جبکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اور اس طریقے سے کوئی برزخی پردہ بھی نہیں تھا اور آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے ساتھ ڈریکٹ کومنیکیشن نہیں ہے دروشیف کے علاوہ جو وہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے فرشتوں کے جز تو ہم اب آپ سے اس طریقے سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے تو اس امام مسجد کو بجائے یہ کہنے کہ یہ شرک ہے کیونکہ شرک کے نام سے چڑھتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے یا رسول اللہ ہی اندر حالانا کہنا اور باہر لوگوں نے اسے شیخ عبدالقادر جلانی المتوفہ 561 ہجری کی طرف منصوب کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے لکھے ہوئے شعار ہیں یہ بھی بالکل باطل ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بالکل عقیدہ باطل ہے ان کو بتائیں کہ یہ جب آپ دعا کر رہے ہیں دروشری پڑھیں جامعہ ترمزی میں 593 نمبر حدیث ہے جو اللہ کا ذکر اور دروشیف کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا دروشیف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو آپ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہ کریں اور جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جو دیکھیں جی وہ اس سے تو گستاخی کی بو آ رہی ہے تو ان کو پھر آپ تھکی دیا کریں علمی جو سنن بن ماجہ میں حدیث موجود ہے سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے اور اس کی پوری سند کیونکہ ان دو کتابوں میں تو شریک القادی مدلس ہیں ہاتھ سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح اس کی سنن القبرہ البعی حقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا آپ فرمایا سر اٹھاؤ ان کا یار سر میں کوفے گیا تھا وہاں اپنے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے ہی سمجھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ کو کونے سجدہ کریں آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان پر رکھا ہے یعنی سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا اور اسی کے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی ہیں ابو دہود میں کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے کہا میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے کہی رسول اللہ نہیں مجھے بھی نہ سجدہ کرو دیکھو یعنی قبر پہ بھی اور حتیٰ کہ مسند آمد میں جو حدیث ہے کہ اللہم لا تجعل قبر وثنئی یعبدو اے اللہ میری قبر کو بطنہ بننے دینا کہ لوگ اس سے پوچھیں یہ لفظ استعمال کے یہ اگلے دن بھی وہ کہہ رہے تھے جیسے آپ بط پرستی یہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا کہ میری قبر کو اے اللہ بطنہ بننے یہ میں نے جو گمد خزرہ اس حوالے سے ساری جو مسئلہ نمبر میرا ٹونٹی سیون ہے قبروں اور مزارات سے متعلق اور میرا سچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں سچ پیپر نمبر ون صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ گستاقی ہے اس طرح کیسے معاملات کرنا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اشتے چلے نمبر لے گئے تو عشق عشق کر رہے ہیں سب کو جائز ہے یعنی عشق میں محبت میں وہی چیزیں جائز ہوں گی جو مطلب تعلیم فرمائی ہوئی ہے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں کی ہے یہ تو عشق کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ یا رسول اللہ عنظور حالانہ شرک کا مسئلہ بعد میں ہے یہ پہلی گستاقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے اس طرح کی کوئی چیز تعلیم نہیں فرمائی کلیر ہوگی سوال ایک ہے مسئلین مکہ جو تھے وہ اپنے عقیدے کے مطابق بتوں سے فیض حاصل کرتے تھے یہ فیض والی بات ہے جو کہ ابھی سورہ القحف کی آیت کے حوالے سے بھی آئی اور کئی صورتیں ایسی بھی تھی جب انہوں نے اللہ کو خالصتا پکارا بھی تھا جس میں قرآن کی طرف سے اشارہ بھی ہے کہ جب یہ ان پر مسئیبت آتی ہے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور سورہ جب واقع فیر ہوا اس وقت بھی شاید یہ ملتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کچھ سال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور ہم میں سے جو لوگ اس قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی بانتے ہیں لیکن آج کل ہم شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح خالص ہو کے نہیں پکار رہے جس طرح وہ پکارا کرتے تھے جس کا قرآن میں ریفرنس بھی ہے تو کیا یہ انجام جو ہے دونوں پارٹیز کا یہ ایک جیسا یا اس میں دیکھیں یہ سورہ یوسف میں ہے کہ اکثریت لوگ اللہ پر اس حال میں ایمان لارے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کا انجام تو اللہ کو پتا ہے جو ایک انجام جو کافروں کا ہے وہ تو واضح ہے قرآن میں جو کلمہ کو مشرک ہیں ان کے معاملات ذرا مختلف اس حوالے سے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کسی شخص پہ مطلب حق اس طریقے سے نہ کھلا ہو یا میں ایون آج غیر مسلموں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو اس طریقے سے ان کو اسلام کا تعرف ہوئے کہ اسلام ایک دہشتگردی کا مذہب ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور قیامت والے دن ان کی پیشی ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس پہ حق کس حد تک کھلا اگر حق کھلا تو اس کے بوجود ایمان نہیں لیا پھر تو وہ کافر ہے ادربائز پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ اس پہ حق کتنا کھلا ہاں نبی جب خود دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا ہے میں نے بہاگ نہیں کھلا جبکہ نبی اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ خود اللہ کی حجت ہوتا ہے تو رہا یہ قبروں سے جو لوگ مانگ رہے ہیں اس طرح کے ایشوز دیکھیں ہم تو رونا رو رہے ہیں مسئلہ نمبر تھری میرا ریکارڈڈ موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے سارے ایشوز ریزولف کی ہیں مسئلہ ٹونٹی سیمن ہے قبروں سے متعلق باقی ان کو مشرقین عرب سے بدتر کہنا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ مشرقین عرب تو نبی علیہ السلام کو قذاب جادوگر دیوانہ کہتے تھے یہ تو حضور کے دیوانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاویل کی غلطی لگی یہ پیار محبت سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں مسئلہ فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے یہی بات کی ہے تو میرا خیال ہے فتوہ بازی کی بجائے مطلب اسلاح کی کوشش کی جائے علمی طریقے میں